مزلوم فلسطینیوں کے حمایت مزلوم فلسطین ایک اہم اور عظیم مسئلہ بن کر عبرا ہے اور پوری دنیا کے لوگ اس تمام مظلوم ملت کے لیے ان کے حقوق کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں آپ اگر تاریخ پر نظر ڈالیں تو شیخ احمد یاسین سے لے کر آیت اللہ العظمہ روح اللہ الخمینی تک جتنی شخصیات گزری ہیں انہوں نے مظلوم فلسطینیوں کے لیے جو پریشانیاں جو مشکلات اور مسائب پرداش کیے ہیں اور اٹھائیں ہیں وہ آج پوری دنیا کے لیے ایک درس بن کر ہمارے سامنے موجود ہیں آیت اللہ العظمہ روح اللہ الخمینی نے جب ایران کا انقلاب پر گزار ہوا تو انقلاب کے برپا ہونے کے بعد سب سے پہلا اعلان یہی کیا کہ امت مسلمہ اپنی عظمت رفتہ کو پہچانے اور اپنے اتحاد کے اس پیغام کو پوری دنیا تک کام کرے اور متحد ہو کر مظلوم فلسطینیوں کی حمایت میں آواز بلند کرے اور امام خمینی نے یہ نظریہ دیا کہ اگر پوری دنیا کے مسلمان ایک ایک بالٹی پانی لے کر بھی بہا دیں تو اسرائیل کا وجود ختم ہو جائے گا اور یہ سلسلہ یہی بن نہیں تھما بلکہ اسلامی انقلاب کے عظیم رہنما رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنائی نے اس تمام سلسلے کو پوری دنیا کے سامنے اسی انداز سے آگے بڑھایا اور آج مسئلہ فلسطین پوری دنیا کے اہم مسئلوں میں سے ایک مسئلہ بنا ہوا ہے اسلامی انقلاب ایران میں جب سے آیا اس وقت سے دنیا میں جو دوسری باتیں ہوئیں ان کے علاوہ ایک اہم بات جو سامنے آئی وہ یہ کہ امام خمینی کی تحریک اور قیادت میں اسلامی جمہوریہ ایران نے ساری دنیا میں جمعہ تلویدہ کو یوم القدس کے طور پر منایا اور دنیا میں منوایا اور اس کا مقصد جو تھا وہ فلسطینی عوام کی مظلومیت ان کو جس طرح محصور کیا گیا جس طرح انہیں مخور بنایا گیا اس کے خلاف دنیا میں رائے امام کو بیدار کرنا تھا یہ کام مستقل ہر سال رمضان کے مبارک مہینے میں جمعہ تلویدہ کے روز ہمیں دیکھنے کو ملتا رہا ہے دنیا بھر میں احتجاج ہوتے رہے ہیں اس میں ہندوستان بھی شامل ہے لیکن اس دفعہ دنیا ایک ایسی مہاماری اور وبا کا شکار ہے جس میں کہ ہم سب اپنے گھروں میں خود محصور ہو کر رہ گئے ہیں ایسے موقع پر ہم کیا کریں یہ ایک اہم سوال ہے ظاہری بات ہے کہ دک کی اس گھڑی میں پریشانی کے اس عالم میں ہم اپنے فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کو نہیں بھول سکتے ہیں اور جو عالمی برادری کے ضمیر کو بیدار کرنے کے لیے یوم القدس ہر جمعہ تلویدہ کے موقع پر رمضان کے مہینے میں منایا جاتا رہا ہے اس کو نظرانداز بھی نہیں کر سکتے ہیں اس لیے میری رائے میں اس دفعہ یہ مناسب ہوگا کہ جیسا کہ ہم اپنے گھروں میں رہ کر عبادتیں کر رہے ہیں اسی طرح فلسطینیوں کے حق میں دعائیں کریں خصوصی دعائیں کریں اور جمعہ تلویدہ کے موقع پر خاص طور سے اس کا احتمام کریں اپنے اپنے گھروں میں رہ کے دوسرا کام ہم یہ کر سکتے ہیں کہ یہ زمانہ جو ہے وہ موبائل کا زمانہ ہے موبائل کا سہارا لے کر ہم اپنی حکومت اور اپنے ملک میں جو مجلس اقوام متحدہ کے نمائندے ہیں ان کو موبائل کے ذریعے فلسطینیوں کے سلسلے میں میسج بھیجیں ایس ایم ایس کے ذریعے کریں واٹس ایپ کے ذریعے کریں اور یہ بتائیں کہ ہماری ہمدردیاں فلسطینیوں کے ساتھ ہیں ان کو ان کا جینے کا حق ملنا چاہیے ان کو ان کی وہ سردمین جس پر غاسبانہ قبضہ ہے اس سے اسرائیل کو دسبردار ہونا چاہیے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بیت المقدس جو ہے یعنی یروشالم کا جو مقدس شہر ہے وہ اس کو جس طرح سے زور زبردستی سے اسرائیل کی راجدھانی بنایا گیا ہے اس سے فیصلیوں کو واپس لیا جائے جو اس سمیں اسرائیل کے دوارہ فلسطینیوں کے اوپر ظلم اڑھائے جا رہا ہے اس کی میں پرزور مضمت کرتا ہوں نندہ کرتا ہوں اور خاص کر کے روزہ افتار کے سمیں ان لوگوں پر بمباری کرنا یہ بہت ہی شرمناغ حرکت ہے امریکہ اس کو اس حد تک سپورٹ کر رہا ہے نیتان یاہو اس کی سرکار بلکل ڈسکریڈیٹیڈ ہو چکی ہے اس کا اپنا چناؤ بھی بہت ہی سندگت گہرے میں ہے اس کے باوجود بھی امریکہ پیچھے نہیں ہٹ رہا ہے اس کو مدد کرنے میں یہ ساری کی ساری چیزیں دکھاتی ہیں کہ کس طریقے سے امریکہ اور ازرائیل مل کر کے ہم گریب فلسطینیوں کو پوری طرح برباد کرنے پر اتارو ہیں اس لئے ساری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے آباد اٹھائیں اور ان کو کہیں کہ دوستوں نوجوانوں ہم تمہارے ساتھ ہیں اور اس موقع پر جو رمضان کا پاک مہینہ ہے اس سمعے یا دیکھ کوئی ایسی حرکت ہو رہی ہے ازرائیل کے دوارہ تو بہت ہی بہت ہی نندہ کے یوک ہے امام خمینی نے جو بہت ہی ایک عظیم دعوت دی تھی کہ دنیا کو ہمیشہ اور خصوصاً عالم اسلام کو یاد دلاتے رہیں کہ فلسطین مقبوضہ ہے اب بیت المقدس مقبوضہ ہے اس کو ہم کو چھڑانا ہے اس کو آزاد کرنا ہے تو اس سال چونکہ لوگ ڈاؤن ہو رہا ہے اس میں وہ بات تو نہیں ہوگی ایک جگہ پہ لوگ لاکھوں کی تعداد میں جمع نہیں ہو پائیں گے مختلف ملکوں میں جمع ہوتے تھے خود ہمارے ملک میں بہت ہاتا جمع ہوتے تھے مظاہرے ہوتے تھے وہ شاید اس بار نہیں ہو پائیں گے لیکن جیسے کہ ہم گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں گھروں میں جمع پڑھ رہے ہیں گھروں میں بھی شاید عید بھی پڑھیں گے تو وہ چیز جاری رہے گی لوگوں کے دل میں فلسطین بسا ہوا ہے اور لوگوں کے دل میں یہ بات ہے کہ ایک دن اس کو آزاد ہونا ہے انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا فلسطین اس سے پہلے بھی سلیبیوں نے قبضہ کیا تھا اور نوے سال کے بعد آزاد ہوا تھا تو انشاءاللہ یہ بھی ہوگا ابھی نوے سال اس میں نہیں ہوئے ہیں اللہ پاک کی رحمت سے اللہ پاک کی جو موجزاتی طاقت ہے اس سے کوئی چیز بہید نہیں ہے اور انشاءاللہ جو خواب امام خمین نے دیکھا تھا وہ خواب ایک دن سچا ہو کر کے رہے گا فلسطین کا مسئلہ یہ امت اسلامیہ کا مسئلہ ہے صرف گلف کا معاملہ نہیں ہے بلکہ محجد اقصا تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے مقدس اور محترم عبادتگاہ ہے لہذا فلسطین کو صرف ہم ایک ملک کی طرح پر نہیں دیکھتے بلکہ وہ ملت اسلامیہ کا ایک مرکز ہے جس کا ذکر مبارک حدیث شریف میں بھی موجود ہے لہذا جب سے محجد اقصا پر فلسطینیوں کی طرف سے آواز اٹھ رہی ہے لیکن اس کی مخالفت میں اسرائیل کا ظلم اور زیادتی اور تشدد برابر جاری ہے غزہ پر اس کے حملے ہو رہے ہیں فلسطینیوں پر برابر ظلم ہو رہا ہے اور نہتے فلسطینیوں پر حتیٰ کے عورتوں پر اور بچوں پر بھی اسرائیل کا ظلم برابر جاری ہے اس کے لیے برابر آواز اٹھ رہی ہے لیکن اسرائیل کو ذرا بھی اثر نہیں پڑھ رہا حتیٰ کہ ہیومن رائٹس جو ہے جو یو اینو کا ایک ادارہ ہے انہوں نے بھی اس کے لیے برابر آواز اٹھائی ہے افسوس یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی تمام طاقتیں اسرائیل کے ظلم کو برداشت کر رہی ہیں اور فلسطینیوں کے جو مظالم ہیں ان کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھا رہا مسلمانوں کو چاہیے کہ محجد اقصہ کے لیے آواز بلند کریں اور فلسطینی عوام کے لیے اور جہاں جہاں بر انسانوں پر ظلم ہو رہا ہے ان کے لیے آواز بلند کریں دیکھیں فلسطین کا مسئلہ تمام عالم اسلام بلکہ پوری جہان انسانیت کے لیے ایک بہت اہم اور حساس مسئلہ ہے اس مسئلے نے بہت سی پیچیدگیاں پیدا کی ہیں اور بہت سی مسائل کو کھڑا کیا ہے لہذا سبھی انسانیت اور سبھی یہی چاہتی ہیں کہ مسئلہ کسی طرح سے حل ہو لیکن اسرائیل کے خود کی توسی پسندانا پولیسیر ان کے رہتے ہوئے اس کے امکانات بہت کم ہیں کہ یہ مسئلہ کسی طرح سے سلو سفائی کے ساتھ حل ہو سکے اس لیے کہ ظاہران اسرائیل اس طرح کی باتیں کرتا ہے اور امریکہ سلو سمجھوتے کی باتیں کی جاتی ہیں لیکن وہ ایک طرف سلو سمجھوتے کی باتیں ہوتی ہیں دوسری طرف ان کے حقوق کو مزید پامال کرنے کی تدبیر اختیار کی جاتی ہیں آج کی موجودہ صورت حل کے اندر یہ بات خوب اچھی طرح سے دیکھی جا رہی ہے کہ بعض ممالک خصوصیت کے ساتھ حکومت سعودی عربیہ اس کے روابط اسرائیل کے ساتھ بہت ہی نزدیکی ہوتے چلے جا رہے ہیں یہ ایک بہت بڑی اسلامی دنیا کے لیے ایک بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہے کہ ایک ایسی مملکت جسے مکہ اور مدینے کے مقدس مقامات کے انوان سے پہچانا جاتا ہو جو مسلمانوں کی عقیدتوں کا مرکز ہو وہ مرکز اسرائیل کے سامنے جو ہے وہ گھٹنے ٹیک دے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ بری صورتحال جو ہے وہ دوسری جو ہے وہ نہیں ہو سکتی برحال اس صورتحال کے اندر ہمیں اپنی طور کے اوپر جد و جہد کرنی چاہیے اور پیغام رسانی کا کام چاہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہو یا اخبارات کے اندر اس سلسلے میں مضامین تحقیقی مضامین جو ہے وہ سامنے آئیں لیکن ہمیں ایک ہر صورت کے اندر امت اسلامیہ کو جو ہے وہ بیدار رکھنا ہے اور فلسطینی عوام کے لیے آواز اٹھاتے رہنا ہے اس سمیں فلسطین اور گازہ پٹی میں جو حالات ہیں وہ پہلے بھی میں نے لکڈاؤن اور کوویڈ نائنٹین کی ستتیوں سے پہلے بھی کافی گمبیر تھے کافی خراب تھے اور اس سمیں لکڈاؤن کے دوران جو وہاں سے خبریں آ رہی ہیں وہ بہت دل دہلانے والی ہیں بہت پریشان کرنے والی ہیں اور اس لیے مجھے لگتا ہے کہ شاید پہلے کی طلنا میں اور بھی زیادہ ساجہ داری دکھانے کی ضرورت ہے فلسطین کے لوگوں کے ساتھ میں جو اپنی سوائتتہ کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں اور جس کا بھارت میں خاص کر کے بھارت ایک دیش کے نام پر اور بھارت کے جو لیڈرز رہے ہیں وہ گاندھی جی کے سمیں سے لے کر کے اب تک فلسطین کے ساتھ ایک احتحاسک سمبند رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ صرف ہم کن دیشوں کا کو صحیح مانیں گے کن کو غلط مانیں گے اس کو دھرم کی نظر سے دیکھنے کی بجائے ہمیں نیای کی نظر سے دیکھنا چاہیے اور اس لیے نیای کی نظر سے جتنے اپنی ویش سے لڑتے ہوئے بنے ہوئے دیش ہیں جیسے بھارت بھی بریٹش اپنی ویش واد سے لڑ کر کے بنا بریٹش اپنی ویش واد نے ہی ایک طرح سے اسرائیل کو جگہ دی کہ وہ فلسطین کے جمین پر قبجہ کریں تو اس کے خلاف آواز اٹھانا یہ بھارت جیسے دیشوں کو یا جتنے بھی اس طرح کے جو پور اپنی ویشک دیش ہیں پوسٹ کلونیل کنٹریز ہیں ان سب کو ایک جو ٹھو کر کے فلسطین کے لوگوں کا ساتھ ضرور دینا چاہیے